اساملی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا علی بھائی اساملی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا اساملی کو اس لیے بھی دیکھتا تھا میں بہت شکریہ اچھا تو میرے زخم پہ مرہم لگائے گا اچھا تو میرے زخم پہ مرہم لگائے گا چل جا تیرے مرہم کی ضرورت نہیں مجھے بہت شکریہ کھانے میں گلیوں میں بھلے باغ میں رونا بس تم میری تصویر کے آگے نہیں رونا اس گہری عذیت میں یوں بے ساختہ ہز کر ہم مارتے ہیں کھینچ کے وحشت کو تماشے ترکیب کوئی حسن سے ہٹ کر ہے تو سوچو حسام حسینوں پہ تو مرتا ہی نہیں ہے کرائے پر تم مکان لے لو میرے تو دل میں جگہ نہیں ہے ہوئے جدا ہم تمہاری مرضی مجھے خدا سے گلا نہیں ہے مانو میری تو دور رہو عشق برا ہے لیلا کو ہیر کو بھی یہی درد ملا ہے نادا ہو تم تو دیکھو تمہیں علم نہیں ہے پاگل یہ حقیقت ہے کوئی فلم نہیں ہے دیکھیں فضول شیع کا بیان چھوڑ دیجئے دیکھیں فضول شیع کا بیان چھوڑ دیجئے ہم سے محبتوں کا گمہ چھوڑ دیجئے چاہت ہے دل کی بات یہ جبرن کی شیع نہیں مشور ہے یہ چاہت ہے دل کی بات یہ جبرن کی شیع نہیں جو چھوڑ دے جہاں پہ وہاں چھوڑ دیجئے ہیڈ پجنت سے سلیم علانہ صاحب، شاہ بابا صاحب اور وسیم شاہ صاحب آئے ہیں ان کا میں بڑا دل سے مشکور ہوں اور حسنین بھائی کی محبت کا شکریہ مدنی بھائیاں بیٹھے ہیں شاہ رکھمار صاحب ہیں سب دوستوں کی محبت کا شکریہ تو سطح اپنے ہوتا بویا کو اور جو چھوڑ دے جہاں پہ وہاں چھوڑ دیجئے ایک عمر لگی جا کے کہیں تب یہ گھر بنا ایک عمر لگی جا کے کہیں تب یہ گھر بنا اور آپ کہہ رہے ہیں مکان چھوڑ دیجئے بہت شکریہ ایک عمر لگی جا کے کہیں تب یہ گھر بنا اور آپ کہہ رہے ہیں مکان چھوڑ دیجئے کہنے لگی کہ آپ کو میں یاد کروں گی میرے بدن پہ اپنا نشان چھوڑ دیجئے اور گر مجھ سے مشورہ کریں گے اس جہان کا تو میں یہی کہوں گا جہاں چھوڑ دیجئے اور ہے ایک قطعہ ہم ابھی سنا دیتا ہوں جی چاہتا ہے تجھ کو چورا لوں جہان سے جی چاہتا ہے تجھ کو چورا لوں جہان سے میں کیا کروں کہ یار میرے بس میں نہیں ہے ایک تو ستم یہ ہے کہ حسین ہے تو بلا کی اس پر ستم یہ ہے کہ دسترس میں نہیں ہے بہت شکریہ چل چھوڑ یہ بتا کہ محبت کا کیا ہوا بچڑے ہوئے سنم سے کوئی رابطہ ہوا بس یار کیا کہوں کہ وہ کم بخت لے اڑی برسوں سے میرے پاس تھا جو کچھ جمع ہوا اور دے نہیں ہے گر جو مجھ کو توجہ تو پوری دو آدھی نہیں میں لینے کا کچھ بھی بچا ہوا اور شیر دیکھیں کہ تو جس طرح سے مجھ کو سلاتا ہے باہوں میں تو جس طرح سے مجھ کو سلاتا ہے باہوں میں میں تجھ کو کسی روز ملوں گا مرا ہوا اور میں تو سمجھ رہا تھا محبت ہے بڑا دکھ لیکن یہ مفلسی بھی بڑا سانہا ہوا اور تم دیکھنا مقتہ دیکھیں کہ تم دیکھنا میں خود کو نوچ کھاؤں گا کبھی تم دیکھنا میں خود کو نوچ کھاؤں گا کبھی سام میرا مجھ سے اگر سامنا ہوا اور جب سے ہماری آنکھ کو منظور ہو گئے جب سے ہماری آنکھ کو منظور ہو گئے تب سے حسین لوگ ہیں مغرور ہو گئے اب تو ہمارے ذکر پہ نہ موڑیے گموں اب تو ہمارے شیر بھی مشہور ہو گئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اول تو دل میں گہر کو وسیم بھائی وسیم چاہ سے اول تو دل میں گہر کو اسماعیل بھائی آپ کی نظر ہے اول تو دل میں گہر کو آنے نہیں دیا آنے دیا تو پھر اسے جانے نہیں دیا مشکل سے باوفا مجھے ایک شخص ملا تھا اس کو بھی اس جہانے نبانے نہیں دیا بہت شکریہ دنیا کے ساتھ یار بھلے ہی برا تھا میں دنیا کے ساتھ یار بھلے ہی برا تھا میں یہ دیکھ تیرے ساتھ تو اچھا رہا تھا میں پھر اس کو میری یار ضرورت نہیں رہی وہ جس کا ایک عمر تلقہ سرا تھا میں اس ساملی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا علی بھائی اس ساملی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا اسام علی کو اس لیے بھی دیکھتا تھا میں اور کوئی دیکھتا نہ تھا اسام علی کو اس لیے بھی دیکھتا تھا میں یہ تو بھلا ہو راہ کے چلتے فقیر کا ورنہ تو زندگی سے ہی اکتا گیا تھا میں یہ تو بھلا ہو یہ تو بھلا ہو راہ کے چلتے فقیر کا ورنہ تو زندگی سے ہی اکتا گیا تھا میں اور ایک عجیب سشیر ہے کہ بچوں کو جس جگہ پہ یار چومتی تھی وہ بچوں کو جس جگہ پہ یار چومتی تھی وہ بچوں کو ٹھیک اس جگہ پہ چومتا تھا میں پھر میرے بعد تُو نے بھٹکنا ہے دربدر اے دوست تُجھ کو اس لیے بھی روکتا تھا میں پھر میرے بعد تُو نے بھٹکنا ہے دربدر اے دوست تجھ کو اس لیے بھی روکتا تھا میں نظم ہے نظم کا عنوان ہے نادان لڑکی ایک خوبرو حسینہ جو توجہ میری طرف بے شک واوا نہ کیجئے گا توجہ میری طرف ہونی چاہیے ایک خوبرو حسینہ جو مجھ پر تباہ تھی رنگوں میں یوں ڈھلی تھی کہ کوشے کذاہ تھی میں چاہتا تھا اس کو یہ بتلا کے دیکھ لوں نادان اس حسین کو سمجھا کے دیکھ لوں میں نے اسے کہا تم معصوم بڑی ہو نادان ہو کم عقل ہو نازک سی پری ہو ہوتا ہے عشق ظالم تم کھلتی کلی ہو رسمائیاں ہیں اس میں جس راہ چلی ہو تم نے تو ابھی دنیا میں دیکھا بھی کچھ نہیں اچھا ہوں یا برا ہوں میں جانا بھی کچھ نہیں مانو میری تو دور رہو عشق برا ہے لیلا کو ہیر کو بھی یہی درد ملا ہے نادان ہو تم تو دیکھو تمہیں علم نہیں ہے پاگل یہ حقیقت ہے کوئی فلم نہیں ہے نادان ہو تم تو بہت شکریہ نادان ہو تم تو دیکھو تمہیں علم نہیں ہے پاگل یہ حقیقت ہے کوئی فلم نہیں ہے دیکھو یہ عشق وشق تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک راہ دشت ہے جہاں پانی نہیں ہوتا کہنے لگی وہ مجھ سے یہ باتیں نہ بناو سمجھاؤ نہ تم مجھ کو مجھے اپنا بناو ماسوم میرے دل میں کیوں خواہش جگا گئے میں کیا کروں جو تم میرے اس دل کو بھا گئے وہ ضد پیڑ گئی تھی کہ بس مجھ کو پیار دو نفرت ہو دل لگی ہو یا جو بھی ہو وار دو میری تو ایک بات بھی اس نے نہیں سنی اس کی یہ دل لگی تھی میری جان بے بنی میں نے اسے کہا کہ اے ماسوم سی لڑکی تو جانتی نہیں ہے ذرا میری زندگی میں ایک حوث پرست ہوں تو مجھ سے بے خبر ملنے کیوں مجھ سے آ گئی ہے کچھ تو ہوش کر میں تجھ کو نوچ کھاؤں گا کچھ خود پہ تاکیزگی کو اپنی یونہ پاک نہ بنا تو چاند نہیں ہے چاند گتاروں کی جانے جان تجھ کو بجھانا دے کہیں بے درد یہ جہاں کہنے لگی کہ جو بھی ہو اب تم ہو زندگی سہلوں گی درد عشق میں تم میری بندگی حسام تم بھی زدی ہو پر تم سے میں بڑی پھر میں نے بھی تھک کر اسے جانے کا کہہ دیا کرتا بھی اور کیا سنیبانے کا کہہ دیا بہشت اس کی جگہ نہیں ہے وہ جس کے دل میں خدا نہیں ہے میں پھر سے تجھ کو معاف کر دوں میں پھر سے تجھ کو معاف کر دوں یہ مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے ستم تو یہ ہے کہ میرے مالک ستم باریک شیر حوالے کر رہا ہوں آپ کے ستم تو یہ ہے کہ میرے مالک تو ڈھونڈنے سے ملا نہیں ہے ستم تو یہ ہے کہ میرے مالک تو ڈھونڈنے سے ملا نہیں ہے ہوئے جدا ہم تمہاری مرضی مجھے خدا سے گلا نہیں ہے اسے ہساؤ یہ مر نہ جائے یہ مدتوں سے ہسا نہیں ہے اسے ہساؤ یہ مر نہ جائے یہ مدتوں سے ہسا نہیں ہے کرائے پر تم مکان لے لو میرے تو دل میں جگہ نہیں ہے کرائے پر تم مکان لے لو میرے تو دل میں جگہ نہیں ہے مجھے یہ دکھ ہے کہ شاہزادی حسین ہے باوفا نہیں ہے اور غریب لڑکی یوں رو رہی تھی کہ شاہزادہ ملا نہیں ہے حد ہے مجنو کو دیکھ کر بھی تو آشکی سے ڈھرا نہیں ہے اور خواہش کوئی بھی دل میرا کرتا ہی نہیں ہے موسم مداسیوں کا گزرتا ہی نہیں ہے وحشت بھی پوچھتی ہے علی وحشت بھی پوچھتی ہے تیرا مسئلہ ہے کیا میں مر رہی ہوں تو ہے کہ مرتا ہی نہیں ہے کچھ دیر حسنین بھائی آپ کی نظر ہے کچھ دیر ٹھہر جا تجھے جی بھر کے دیکھ لوں کچھ دیر ٹھہر جا تجھے جی بھر کے دیکھ لوں میں کیا کروں کہ جی میرا بھرتا ہی نہیں ہے اور کرتا ہے جفا مجھ سے مگر یار کیا کروں وہ شخص میرے دل سے اترتا ہی نہیں ہے اور نیوتو نشے ہزار ہیں لیکن تیری قربت ایسا نشاہ سر سے اترتا ہی نہیں ہے نیوتو نشے ہزار ہیں لیکن تیری قربت ایسا نشاہ سر سے اترتا ہی نہیں ہے ترکیب کوئی حسن سے ہٹ کر ہے تو سوچو ترکیب کوئی حسن سے ہٹ کر ہے تو سوچو حسام حسینوں پہ تو مرتا ہی نہیں ہے اور میرے معاشرے کا عجب سا حساب ہے میرے معاشرے کا عجب سا حساب ہے بگڑا ہوا جو ہے وہ یہاں پر جناب ہے یعنی منافقت کی کوئی حد نہیں رہی یعنی منافقت کی کوئی حد نہیں رہی دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ دنیا خراب ہے یعنی منافقت کی کوئی حد نہیں رہی دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ دنیا خراب ہے تم چاہے جو دلیل دو پر میرا عشق سے اب بجتناب 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 ہے اور ایک قطع ہے بلکہ ایک شعر ہے کہ اس گہری عذیت میں یوں اس گہری ڈاکٹر صاحب توجہ کیجئے گا اس گہری عذیت میں یوں بے ساختہ ہس کر ہم مارتے ہیں کھینچ کے وحشت کو تماچے سوچا ہے بارے ہا یہ سمجھ آ نہیں رہا کیوں اپنا ہو کے یار وہ اپنا نہیں رہا جانا تو چاہتا ہے مجھے چھوڑ کے مگر جانا تو چاہتا ہے مجھے چھوڑ کے مگر جانا تو چاہتا ہے مگر جا نہیں رہا اور تازہ اشاعر ہیں کچھ کے کرتے ہو مجھے پیار بتاتے بھی نہیں ہو کرتے ہو مجھے پیار بتاتے بھی نہیں ہو یہ کیسی محبت ہے جتاتے بھی نہیں ہو بولوں تو مجھے چھوڑ کے جاتے بھی نہیں ہو اور مجھ سے مراسم کو بڑھاتے بھی نہیں ہو کہتے بھی ہو کہ شور مچانا ہے تمہیں پر موقع میں لے تو شور مچاتے بھی نہیں ہو اور کہتے ہو کہ تصویر میں لگتا ہوں حسیم ہے کہتے ہو کہ تصویر میں لگتا ہوں حسیم ہے تصویر میری مجھ کو دکھاتے بھی نہیں ہو پھر میری سوا کون سبھا لے گا تمہیں یوں پھر میری بلا سے بھلے جا کے کہیں رونا جب میں نے پکا رہا تھا تجھے آیا نہیں کیوں جب میں نے پکا رہا تھا تجھے آیا نہیں کیوں اب آ گیا ہے جب تیری حاجت نہیں اچھا تو میرے زخم پہ مرہم لگائے گا اچھا تو میرے زخم پہ مرہم لگائے گا چل جا تیرے مرہم کی ضرورت نہیں مجھے یہ وقت کا ہے کھیل دوستہ میرے ورنہ شاروخ امان کی نظر ہے یہ وقت کا ہے کھیل دوستہ میرے ورنہ ہم لوگ آسمان کے برابر بھی رہے ہیں لہجہ ذرا سبھال تجھے علم نہیں ہے تجھ سے میرے اجداد کے نوکر بھی رہے ہیں تجھ سے میرے اجداد کے نوکر بھی رہے ہیں تمہارے واسطے بس دل لگی ہے یہ غزل ہے اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا تمہارے واسطے بس دل لگی ہے مگر میری تو یہ جان پہ بنی ہے میں تجھ کو روکتا ہوں اس لیے بھی تُو میری زندگی میں آخری ہے تجھے مجھ سے نہیں جب رب تو کوئی مجھے خڑکی سے کیوں تُو جھانکتی ہے تجھے مجھ سے نہیں جب رب تو کوئی مجھے خڑکی سے کیوں تُو جھانکتی ہے جو ہستی تھی میرے رونے پہ اب وہ میرے سینے سے لگ کر رو رہی ہے ستم تو یہ ہے مجھ کو چھوڑ کے خود مجھے ہی بے وفا وہ کہہ رہی ہے ایک نظم ہے انوان ہے تمہارے وعدے سنو کیسی محبت ہے تمہاری یار مجھ سے کے نہ مجھ سے ربت ہے کوئی نہ مجھ سے بات ہے کوئی تمہیں کچھ ہے خبر کے بس تمہارے ایک آنے سے میرے دل سے میری جان سے عذیت چھوٹ جائے گی کہا یہ کب ہے میں نے کہ صدا ہی تم رہو میرے مگر یہ چاہتا ہوں بس تمہیں جب بھی بلاؤں میں تو دنیا چھوڑ کے ساری خدا کے واسطے آؤ تمہیں کچھ ہے خبر کہ میں تمہاری یاد میں جل کر ہوا ہوں راکھ ایسے کہ جو مارو پھونک تم مجھ کو تو ایک ایک راکھ کا ذرہ یہ چیخے گا پکارے گا کہ تم نے کس طرح مجھ کو بشر سے راکھ میں بدلا کہ تم نے کس طرح مجھ کو بشر سے راکھ میں بدلا وہ وعدے جو کیے تھے تم نے مجھ سے کہ تمہاری ہوں وہ وعدے اس طرح میرے رچے ہیں ذہن میں جانا کہ جب بھی سوچتا ہوں میں کہ تم تو تھے میرے اپنے تمہارا تو یہ وعدہ تھا نبھانے کا ارادہ تھا وہ میرے بن تمہارا پل گوارہ ہی نہیں تھا تب میں تم سے یہ ہی کہتا تھا کہ تم نے چھوڑ جانا ہے مجھے پاگل بنانا ہے مگر تم یہ ہی کہتی تھی تمہارے ساتھ جیوں گی مروں گی جب تو میری روح بھی تم کو ہی چاہے گی تمہیں کچھ ہے خبر کہ تم نے جو وعدے کیے تھے وہ ابھی تک دل کی علماری میں وہ محفوظ رکھے ہیں میرے دل کی یہ علماری کو دیمک لگ رہی ہے اب مجھے یہ خوف ہے دل کو یہ دیمک چاٹھ کھائے گی میرے دل میں بسے ہو تم تمہیں بھی کٹھ کھائے گی اگر جو ہو سکے تو جان پلٹ کے پھر سے آ جانا ادھورے رہ گئے تھے جو وہ وعدے تم نے بھا جانا